جیسے کہ ہم کار یا اوٹو وغیرہ ہم خریدتے ہیں وہ کس طور پر دیں گے اگر کیش میں لیں گے اتنے کا ہے اور کس طور پر لیں گے تو تھوڑا جاتے کا بتاتے ہیں اور ہم وہ کیش میں لیں نہیں سکتے کیونکہ سرکار کی سرکار کی وہ دکت ہے جیسے آپ کیش لیں گے تو آپ پہ جرمانہ ہے جو بھی منلوب کیش میں نہیں لے سکتے کانون ہے تو اس صورت میں اگر ہم کیش میں لیتے ہیں تو کہتے ہیں دس روپے کی یہ مان لیجی مثال کے دور پر کس طور پر کس طور پر بارہ روپے کی ہے لیکن ہمیں کس طور پر ہی لینے پڑے گی نہیں لیں گے کیش میں لیتے ہیں تو پھر پکڑ جانے کا خطرہ ہے تو اس صورت میں کیا کرا جا کس طرح کھریدی جائے چیز سلام علیکم اللہ علیہ وسلم بھائی صاحب ہیں کہتے ہیں کہ آٹو گرا لینا ہے اگر وہ کیش میں لیں ملیں گے تو جرمانہ ہے بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کیش ملیں گے جرمانہ ہے یا میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے جو ہے فلیٹ خریدا ہے کروڑوں کا ون سٹنگ میں خریدا وہ پورا ٹیکس پے کرتے ہیں ان کا حساب پورا کلیر ہے تو ان کو کوئی دکت نہیں پیش آتی ہے وہ کھڑے کھڑے کوئی بھی چیز خرید لیتے ہیں تو اگر آپ کا حساب کلیر ہے تو آپ خرید سکتے ہیں آٹو گرا کونسی بڑی چیز آٹو چار پانٹ لاکھ بہت ہوتا ہے اس کے آس پاس آتا ہے تو یہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے کہ یہ خریدنے جائیں گے تو کوئی جرمانہ لگا دے گا کیش ایسا تو کوئی رول میں نے آج تک نہیں سنا کی کیش لینج میں کوئی جرمانہ ہے اور اگر کوئی حساب کتاب میں گڑ بڑ ہے تو صرف آپ کی گلتی ہے اس کی ویسے تھوڑی کیا چیز جو ہے کوئی اس کا نظام بدل جائے گا اور اگر کوئی دکت ہے بھی تو آپ کیا پڑی ہے کہ آپ جو ہے ایک دم نئی گاڑی لے کے جائیں گے آپ کو آٹو لینا سیکنڈ ہن میں لیجیے کوئی دکت نہیں ہے اور اصل جو سوال آپ کہنا کہ نقد ادھار میں فرق کرنا تو یہ مسئلہ اختلافی ہے بعض علماء کہتے ہیں نقد ادھار میں فرق نہیں کر سکتے وہ ایک ہی قیمت پہ دینا چاہیے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ نقد ادھار میں فرق کے ساتھ بے سکتے ہیں لیکن آپ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بھئی آپ کو خریدنا ہے اگر یہ فتوے کی ضرورت ہے تو بیچنے والے کے لیے آپ کو کیا ضرورت ہے آپ کو تو خریدنا ہے تو آپ کو تو دونوں طریقے سے خرید سکتے ہیں چاہے وہ نقد ملیں چاہے وہ دھار ملیں تو جو بھی آپ کے پاس آپشن ہے اگر بروقت پیسہ نہیں تو آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے اور جو علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں تو پھر آپ کو اس طرف نہیں آنا چاہیے اگر آپ کو ان کی بات سے اتنا آنے تو آپ کو کوئی سیکنڈ ہینڈ وگرہ کا ہر طرح سے سیو راستہ ہی ہے کہ آپ نقد پیسہ دے کے لے لے اور اگر کوئی دکت ہے تو آپ سیکنڈ ہینڈ لے سکتے ہیں باقی جو غیر قانونی راستے ہیں وہ اپنانے کا طریقہ آپ کو کوئی نہیں دے سکتا ہے یہ کوئی غیر قانونی راستہ آپ رپنا ہے مسئلہ کی طرف پر آپ کے مال ہے اس کو چھپا کے رکھیں اور پھر کہیں کہ کوئی مجبوری ہے یا کوئی سودی جو ہے معاہدہ کریں اور کہیں کہ مجبوری ہے تو مجبوری میں سودی معاہدے کی یا اس طرح کی کوئی اجازت نہیں ہو سکتی برحال خلاصہ یہ ہے کہ نقد ادھار میں جو فرق کیا جاتا اس کے تعلق سے علماء کا اختلاف بعض علماء ناجائز کہتے ہیں شیخ علمانی رحملہ ناجائز کہتے ہیں دوسرے علماء شیخ بن باز وغیرہ حلال کہتے ہیں تو آپ دونوں طرف کی بات سن لیں آپ جو بات زیادہ مناسب لگے معقول لگے تو اس کے مطابق آپ فیصلہ لیں آپ انٹرنیٹ پہ جائیں آپ کو ہر طرح کتابیں ملیں گے آپ کو دونوں طرف سے فتاویں ملیں گے دونوں طرف سے تو آپ تھوڑا سا وقت لگائیں دیکھیں جس پہ دل مطمئن اس کے مطابق فیصلہ کریں امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا